اسلام علیکم ڈیئر ویئرز کیسے ہیں آپ آج ہم سوپ بنا رہے ہیں اور سوپ کے لئے سب سے پہلے اس چکن سٹوک ریڈی کریں گے اس میں چکن کیرٹس اور میں نے لحسن ڈال کے اس کو میں نے اُبال دینا ہے اس کے بعد میں نے چکن کو باہر نکال دینا ہے اور پھر اس کے بعد بند گھو بھی شمدہ مرچ ڈال کے اس کو پھر پانی میں اُبالنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے آج زعوت ہے پھر اس کے بعد ہم نے سوسز ایڈ کی ہیں سوسز ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے بلیک پپر ایڈ کرنا ہے یہ آپ کی ٹیسٹ کی اکارڈنگ ہے آپ زیادہ کھاتے ہیں مرچیں تو آپ زیادہ ڈال دیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اس کو تھوڑا کم رکھتے ہیں then the most important ingredient is sugar میں سوک کی کانٹیٹی کے حساب سے یہاں پہ 1.5 spoon sugar لے رہی ہیں ہم نے 3 eggs لینے اس کو بیٹ کر کے آہستہ آہستہ گرم سوپ میں ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ ہمارا کارن فلور ہے اس کو پانی میں پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں کارن فلور ایڈ کر دیں گے سوپ کی کنسسٹنسی چیک کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا جزاک اللہ اگلی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب سے ڈالکی تیمید